اتر پردیش سرکار کی لاکھ کوشنوں کے باوجود بھی اتر پردیش میں محلاؤں پر اتیع چار اور چھے چھا کے معاملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ایسا ہی ایک معاملہ جھانسی کے تھانہ چرگاؤں سے سامنے آیا جہاں ایک پیڑت یوتی کے ساتھ گاؤں کے ہی دونگ محط نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھیت سے لوٹ رہی لڑکی کو موقع پا کر بری نیت سے پکڑ لیا اور اشلیل حرکتیں کی اور اب شبدوں کا پریوک بھی کیا اتنا ہی نہیں ویروت کرنے پر اس نے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی تک دے ڈالی اور فرار ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ محط پہلے بھی آئی پی سی کی سنگین دھاراؤں میں جیل جا چکا ہے اور اس سمیں زمانت پر جیل سے باہر آیا ہوا تھا کیا معاملہ ہے چھے کھانی جا پہلے سام کو ہم جب کھیت سے لوٹ رہے تھے جب کھان کو پانچ رہے تھے میرے ساتھ چھے کھان نہیں موڑا کھن کے کام اس میں میرا آگ پکڑا جب ہم چل جانے لگے تو کچھ رکھا ہے پھر بہاں گئے کون ہے کس میں کچھے کھانی جا کہاں رہتا کہاں رہتا کہاں رہتا کیا کرتا ہے کیا معاملہ ہے آج آپ کیوں آئے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا معاملہ چھے کھانی کے ناتنی ہے سلکی کماری اس کے لیے اس لڑکے نے موہت سنو افرامنا دس جولائی کو اس نے پانچ بجے کی بات پانچ بجے اس کے ساتھ کھانی کی اگیات لڑکا تھے اور اور بھی چار پانچ لڑکے تھے تو جا کر کے لڑکی چھے لیا نہیں اس کی چھوٹی بہن بھی تھی اس کی چھوٹی بہن بھی تھی تو جا کے بعد ادھر سے جب پرکاس اور آنس چلے جا رہے تو کھیت سے کھیت سے چلے لڑکا تھے سمجھے صاحب تو ہم لوگ انہیں پھر شکایت کری شکایت میں کوئی مطلع نہ تو نتیجہ نکلا نہ گرفتاری کری نہ ہماری سنی گئی کون شکایت کی تھی آپ نے ہم نے تھانے میں کری سیو کے پاس کری تو سیو کے پاس گئے تو سیو کے انہیں ایک ہمارا جو لڑکا ہے آنند کمار اس کو بلا کر کے ایک پل اسمالے نے ڈمکی دے کے کوری کاغج پر دسکت کرا کے اور مسئلہ بھگا دیا جا کے بعد ہم کو یہ معلوم نہیں ہے نہ ہم بھی تھے وہاں پر ہم بھی تھے وہاں پر لیکن ہم کو نہیں بلائے گیا یہ کانت میں دسکت کرا کے اور بھگا دیا پولس یہ کہہ رہی ہے صاحب وہ گدما نے لے پیسہ اس نے پیسہ پٹکو تھا آج آپ ہاں آئے آج کس کے پاس آئے ستار آج اسے پی ساپ کے پاس آئے کیا اسواسن دیا ہے یہ اسواسن دیا کہ ہو جائے گا مام فلال ابھی کلی بس اتنا ہی لگاتار خبرو کھلیا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمشکار